جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست حباب میرے اس یوٹیوب چینل سے دلی محبت کرنے والے وہ بالکل خیر خرید سے ہوں گے اور جو نئے دوست حضات وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھینٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آپ کے پاس ہر ویڈیو باہرسانی پہنچی رہے تو آج میں دوستوں بھائیوں کو بندی والے دن کے لیے ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو دوست حباب دیکھ کر حران رہ جائیں گے کہ آج تک آپ بھائیوں کو اس طرح کہ کسی نے آج تلک چیز نہیں بتائی جو آپ کا بھائی آپ کو آج بتانے جا رہا ہے تو اکثر دوست حضرات گرمی میں سبھی دوستوں کے پاس تو نہیں چند دوست جو نئے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ اکثر مسئلہ بن جاتا ہے بداں وغیرہ کھلاتے رہتے ہیں ان کے پرندے جسم نہیں بناتے نیچے سے خوشک رہتے ہیں تو ان بھائیوں دوستوں کو پرندے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اس پرندے کو کیا مسئلہ چاڑ رہا ہے تو آج میں ان دوستوں بھائیوں کے لیے ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو دوست حضرات اس کو استعمال کریں گے اور انشاءاللہ بھائی کو دعاوں میں ضرور یاد کریں گے یہ جب بھی آپ بھائیوں نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ بھائیوں نے روک والا ڈک والا اور بندی والا دن ہر جنہ پر ہر جنہ پر اپنا اپنا ایک لفظ ہوتا ہے ہم ادھر پنجاب میں ادھر بندی والا دن بولتے ہیں کہیں جنہ پر ڈک والا دن بولتے ہیں کہیں ریس والا دن بولتے ہیں ہر جنہ پر آپ لگ لگ اس کا لفاظ میں بولا جاتا ہے تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے آپ بھائیوں نے بندی والا دن جو ہو ریس والا تو آپ بھائیوں نے اس دن رات جب پرواز کر کے آپ کا پرندہ آئے تو اس دن آپ نے بادام کم ڈالنے کہ صبح آپ نے یہ والی چیز استعمال کرنے آپ کا پرندہ پانچھے بجے تلک بلکل بادام حضم کر کے بیٹھا ہو تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے آپ نے پانچ سے چھے بجے تلک آپ نے وہ پرندہ پکڑنا ہے جس کو آپ نے یہ والی چیز دینی ایک پرندے کو دے سکتے ہیں دو کو پانچ کو دس کو بیس کو جتنے مرضی پرندے کو یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا سو پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کا نقصان نہیں ہوگا تو جب آپ پانچ سے چھے بجے پرندے کی پورٹ چیک کریں تو جب وہ بادام وغیرہ حضم کر کے بیٹھا ہو تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے اس پرندے کو آپ نے پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد آپ کے پاس میں آپ کو ایک پرندے کے بارے میں بتاؤں گا آپ بھائیوں نے اس طریقے کے ساتھ جتنے مرضی پرندوں کو استعمال کر سکتے ہیں میں ایک پرندے کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے اس طریقے کے ساتھ جتنے مرضی پرندوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو پھر جب پرواز والا دن ہوگا آپ اس کو پرواز کے لیے چھوڑیں گے تو انشاءاللہ کمنٹ میں جو دو صدرات میرا یہ والا نقصہ استعمال کریں وہ بھائی کو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ بھائیوں کو اس کا کرزلٹ کس طرح کا ملا اور کس طرح کا نہیں میں آپ کے کمنٹ کا اور میسل کا انتظار ضرور کروں گا آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے آپ نے پانچ اسی دودھ لینا ہے بکری کا بکری کے دودھ میں ویٹامن ہوتے ہیں کچھ دوست حضرات کو پتہ ہے اس میں بکری کا دودھ اگر بھیڑ کا مل جائے تو وہ سب جانوروں کے زیادہ طاقتوار بھیڑ کا ہے اس سے نیچے جو بکری کا دودھ آئی تھا اس کے نیچے گاں کا اس کے نیچے بیس کا آپ بھائیوں نے پانچ اسی پانی اور پانچ اسی اس میں دودھ ڈال لینا ہے دس اسی آپ کے پاس یہ دودھ بن گیا ہے اور ایک آپ نے ایوی آن کیپسول لینا ہے چار سو ایم جی کا ریڈ کلر کا لال کلر کا ہوگا چار سو ایم جی آپ نے ایوی آن کیپسول لینا ہے اور ایک ٹیبلٹ آپ نے ڈیکسا میتازون یہ والی لینی ہے اور ایک ٹیبلٹ ڈارون اور آپ بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ ایک ایک ٹیبلٹ بتا رہا ہے تو آپ بھائیوں فرنڈوں کے پاس یہ ایک ایک ٹیبلٹ ہونی چاہیے ایک ٹیبلٹ چار پرندوں کے استعمال ہونی ہے آپ نے ایک ٹیبلٹ کے چار حصے کر لینے ہیں ڈیکسا میتازون کے بھی چار پیس کر لینے ہیں اور ڈارون سوچ تبار کے بھائی جلال نہیں ہے ایک ڈارون سوچ تیبلٹ کا پیس اور ایک ڈیکسا میتازون اس کا پیس اور آپ نے ایوی آن کو جو سوئی کے نکے کے ساتھ اس کو آپ نے اس دودھ میں مکس کار دینا ہے مکس کار کے دونوں ٹیبلٹ کے دونوں پیس آپ نے اس پرندے کے گلے میں دے دینا ہے اور اوپر سے ہی آپ نے دودھ پلا دینا ہے اگر آپ بھائی ایوی آن کیپ سوٹ یہ تھندائی ہوتی ہے تھندہ ہوتا ہے ویٹامان اس میں ہوتے ہیں اگر کوئی دوست یہ پرندے کا مو پکڑ کے اس میں ڈریک کترے گلے میں اتار دے تو یہ سب سے بہتر ہوگا کیونکہ آپ دودھ میں مکس کریں گے جس برطن میں آپ مکس کریں گے تو وہ اس کے برطن کے ساتھ وہ لگ جائے گا اگر آپ بھائی اس پرندے کا مو پکڑ کے اس کے مو میں کترے گرا دیتے ہو یہ سب سے بہتر ہوگا تو اوپر سے آپ نے یہ دس سیسی بکری کا دودھ یہ دے دینا ہے اور آپ نے اس ٹیم نارمل دھوپ ہوگی کیونکہ صبح کا ٹیم ہوتا ہے تو آپ بھائیوں نے وہ بار دھوپ میں رکھ دینا ہے پانچ اور چھ بجے کے دوران یہ کام کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ بھائی بارہ ایک بجے اس کو پلاہ دو تو وہ دودھ اس کے پوڑ میں وہ پھٹیاں بن جائے گا تو اگر آپ نے ایسا کام کرنا ہے تو پھر اس پرندے کو چھاؤں میں رکھنا ہے تو زیادہ تھا یہ اس کا ریزلٹ پانچ سے چھ بجے کے دران آپ بھائیوں کو ملے گا باس میں اگر کوئی دوست ایسی حرکت کرتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہم وہ چیز بتائیں گے جو ہمارے نالج میں اور جب جو ہم جس ٹیم کرتے ہیں تو آپ بھائیوں نے پانچ اور چھیں بجے کے دوران یہ کام کرنا ہے تو جب آپ کا پرندہ یہ دودھ حضم کر جائے تو آپ نے اس پرندے کو پکڑ کے اپنے کان کے نزدی کر کے ایسے ہلانا ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ اس کی پوٹ میں دودھ بغیرہ وہ محسوس نہیں ہو رہا تو پھر آپ بھائیوں نے اس کو پکڑ کے چھاؤں میں لے جانا ہے اور چھاؤں میں لے کے آپ بھائیوں نے اس کو رکھ دینا ہے تو آپ بھائیوں نے جب یہ پرندہ دودھ حضم کر جائے تو آپ نے اس کو پکڑ کے چھاؤں میں رکھ دینا ہے اور کم از کم آپ نے آدھا گھنٹے تلک اس کو چھاؤں میں پڑھا رہنے دے تو جب یہ چھاؤں میں پڑھا رہے تو پھر اس کے بعد آپ جتنے اس کو بادام کھلاتے ہو آپ اس کو بادام کھلائیں اور اوپر سے آپ بھائی نیم گرم پانی اس کے آگے کر دیں جتنا اس کا جی چاہے وہ پی لے اگر نہ چاہے تو آپ نے اس کو پانی نہیں پلانا آپ نے گھنٹے دیر دو گھنٹے بعد اس کو پلانا ہے پانی اور اگر پی لے تو بیسٹ ہے نہ پیئے تو دس سیسی سے زیادہ پانی نہیں پلانا تو اس طریقے کے ساتھ آپ دوست حباب ایک پرندے کو استعمال کریں دو کو پانچ کو دس کو بیس کو استعمال کریں اور کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کے وہ پرندے نیچے سے جسم بنانا شروع کر دیں گے اور پرواز اتنی لمبی کرنی شروع کر دیں گے آپ دوست حضرات دیکھتے رہا جائیں گے کہ یہ پرندہ ہمارا کبھی اتنی لمبی پرواز نہیں کرتا تو آج یہ ہمارا پرندہ اتنی لمبی پرواز کر رہا ہے اور بہت پرفیکٹ یہ چیز کا ریزلٹ ہے تو انشاءاللہ جتنے بھی دوست حباب اس کو استعمال کریں گے اور ان کو شام شام تک یہ ریزلٹ ملے گا تو یہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ ان دوستوں بھائیوں تک ضرور پچائیں جو ایسی چیزوں سے با خبر ہے جو ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں تو ان کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی جتنے بھی دوست حباب میرے اس یوٹیوب چینل سے دلی محبت کرنے والے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچی رہے آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود آفیشل سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ